السلام علیکم ورحمت اللہ سوال نہیں پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا بھول گیا تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں اس بارے میں کیا حکم ہے تو دیکھیں اس مسئلے کو یوں سمجھئے کہ وضو میں چار چیزیں فرض ہیں وضو کے چار فرائز ہیں نمبر ایک پر چہرہ دھونا نمبر دو پر دونوں بازو دھونا اور نمبر تین پر چوتھائی سر کا مسا کرنا اور نمبر چار پر دونوں پاؤں ٹخن سمیت دھونا وضو میں کلی کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے غسم میں یہ دو چیزیں فرض ہیں لیکن وضو میں یہ دو چیزیں سنت ہیں اب اگر کسی نے وضو کے یہ چار فرائز ادا کر لیے تو اس کا وضو بلکل درست ہو جائے گا اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے نماز بلکل درست ہوگی وضو میں نیت کرنا یہ فرض نہیں ہے یہ مستحب ہے اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے نیت کر لے گا وضو کی تو اسے وضو کا جو ثواب ہے وہ ملے گا وہ ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا لیکن اگر کوئی نیت کرنا بھول گیا وضو سے پہلے تو جو وضو پر اسے ثواب ملنا تھا اس ثواب سے وہ شخص محروم ہو جائے گا لیکن اس کا وضو بلکل درست ہو جائے گا اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے وضو سے پہلے نیت کرنا مستحب ہے کرنی چاہیے نیت کیا ہے نیت بلکل آسان ہے نیت دل کا پختہ ارادہ ہے زبان سے اقرار کرنا یہ مستحب ہے اگر نیت کرنا چاہیں تو نیت اس طرح کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے وضو کرتا ہوں یا پھر اس طرح کہلیں کہ میں نماز کو اپنے اوپر جائز کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں کیونکہ نماز کے لیے جائز ہونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے یہ نیت ہے یہ نیت کر لیں گے زبان سے اقرار کر لیں گے تو آپ کو جو وضو پر ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے گا لیکن اگر کوئی بھول گیا کسی نے نیت نہیں کی وضو اس کا بلکل درست ہو جائے گا لیکن وضو پر جو ثواب اسے حاصل ہونا تھا اس ثواب سے وہ شخص محروم ہو جائے گا امید کرتا ہوں اصلاح آپ کا بلکل کلیر ہو گیا ہوگا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ